دوستو ہماری آج کی کہانی کا تعلق ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے کنیاں پٹیسے ہمیشہ کی طرح آج کی کہانی کا کردار بھی ایک سیریل کلر ہی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سیریل کلر نہیں تھا بلکہ اگر ہم اسے سیریل ریپسٹ کہے تو کچھ گلت نہ ہوگا اس وحشی سیریل ریپسٹ نے تھوڑے سے عرصے میں اٹھارہ عورتوں کو اپنی شیطانی حواس کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں بے دردی سے موت کے گاٹ اتار دیا تھا یہ پروفیشنل ٹرک ڈرائیور ایک پیشوار سیریل کلر اور سیریل ریپسٹ بن چکا تھا پروفیشنل درائیور ہونے کی وجہ سے یہ شیطان اپنے اس جرم کو انجام دینے میں بار بار آسانی سے کامیاب ہوتا تھا اور پولیس بھی اس کو پکٹ نہیں پا رہی تھی کیونکہ یہ مسلسل سفر میں رہتا تھا اس پیشوار مجرم کا نام ہے ایم جے شنکر جسے سائیکو شنکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سائیکو شنکر ایک بارویں پاس ڈرک ڈرائیور تھا ان کا تعلق ہندوستان کے سلم ڈسٹرک کے گاؤں کا نیا پٹی سے تھا اس نے اپنا پہلا جرم جولائی 2009 میں کیا تھا ان کا پہلا جرم تھا اٹیمٹی ٹو ریپ اینڈ مرڈر سائیکو شنکر نے 2009 میں ایک پینتالیس سالہ عورت کے ساتھ ذاتی کے بعد انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی 2009 کے اگست کے مہنے تک اس شیطانی ڈرائیور نے اٹھارہ عورتوں کو اپنی حواث کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں قتل کر چکا تھا یہ واردات کے گرس سے اپنے ساتھ ایک کالا بیگ ہمیشہ ساتھ رکھا کرتا تھا وہ اس بیگ میں قتل اور ریپ میں استعمال ہونے والی ایشیا لیے فیرتا تھا 23 اگست 2009 کو انہوں نے ایک انتالیس سالہ پولیس کانسٹیبل کو اپنی حواث کا نشانہ بنایا اور انہیں قتل کر کے جنگل میں فینک دیا تھا یہ ان کے لیے آخری جنم ثابت ہوا اس سے پہلے سائیکو شنکر ہائی ویس سے کال گرلز کو اٹھاتا تھا یا پھر دور دراز کے فارم ہاؤسز میں کام کرنے والی اکیلی خواتین کو اپنا شکار بناتا تھا یہ آدھی مجرم پہلے بھی ایک بار ناکافی ثبوتوں کی بنات پر ایک ایسے ہی کیس میں بری ہو چکا تھا اس لیڈی پولیس آفیسر کی قتل کے بعد پولیس نے سائیکو شنکر کی تلاش پھر سے شروع کر دی اور اکٹوبر 2009 میں انہیں گرکتار کیا گیا اور اس دفعہ انہیں تیرہ محلاؤں کے بلدکار کے جرم میں جیل بھیجا گیا دورانہ ہراست سائیکو شنکر نے پولیس کو بتایا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے بعد انہیں تورچر کرنا وہ انجوائی کرتے تھے اسی عرصے میں وہ پولیس کی ہراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور چھے خواتین کو اپنی حواث کا شکار بنائے ماہ 2011 میں پولیس نے ان کی موبائل فون کی مدد سے انہیں پھر سے ہراست میں لے لیا اور پرینہ ارگہارہ سنٹرل جیل بینگلور منتقل کر دیا گیا سائیکو شنکر ایک بار پھر انڈین پولیس کی ہراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا ان کی فرار ہونے کے بعد پولیس نے ان کی خوش تیز کر دی اور آس پاس کے تمام ڈسٹرکس میں ان کے پوسٹرز لگا دیئے گئے اور بلاخر سائیکو شنکر کو 2013 میں پھر سے گرپتار کیا گیا اس دفعہ پولیس نے ان کو نہایت ہی نگرانی میں رکھا تھا سائیکو شنکر نے ایک دفعہ پھر بھاگنے کی ناکام کوشش دکی مگر کامیاب نہ ہو سکے انہی دنوں میں بینگلور سینٹرل جیل کے نہایت ہی نگرانی والے ایک قیدی بیرک میں سائیکو شنکر نے خودکشی کر لی یوں اس شیطانی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ایک ہواس اور شیطانیت کا چیپٹر بھی کلوز ہوا دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھانکیو موسیقی